موسیقی عزیز طلبہ و طالبات آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے اس کا عنوان ہے جدیدیت کا رجحان جدیدیت پر بحث کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیش رو رجحان یا تحریک کا محاکمہ کیا جائے جس سے آپ جدیدیت کے اُبھار اور اس کے موثر رجحان سے متعلق واقفیت حاصل کر سکیں اردو میں جدیدیت کے رجحان کے کئی عدبی، سیاسی، سماجی، فکری اور معاشی اناثر کا نتیجہ کہا جا سکتا ہے عدبی سطح پر جدیدیت کو ترقی پسند تحریک کا پھوری ردعمل قرار دیا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ ترقی پسند تحریک کے موضوعات اور اسالیب ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ترقی پسند عدیبوں نے موضوعات کی سطح پر انتہائی عوامی نویت کے حامل مسائل اور مشکلات کو اپنے عدب پاروں میں پیش کیا مثال کے طور پر غریب اور نادار لوگوں کے معاشی مسائل ان کی پھاقہ مستی، بیروزگاری، لاچاری وغیرہ کو انہوں نے اپنی شاعری، افسانہ، ناول، ڈراما وغیرہ میں پیش کیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلوبی بیان کی سطح پر بھی نہائیتی سادہ اور سلیس زبان کا استعمال کیا اس تحریک سے وابستہ اہم شورا میں فیض احمد فیض، مخدوم مہدین، معین آسن جذبی، سردار جعفری، اسرار الحق مجاز، کیفی آزمی، مجرو سلطان پوری، میراجی، اختر الایمان، احمد ندیم قاسمی، سلام مچلی شہری وغیرہ شامل ہیں اسی طرح ترقی پسند افسانہ کو جن افسانہ نگاروں نے پھنی اور فکری عظمت عطا کی ان میں کرشن چندر، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، اسمت چغدائی، حیات اللہ انساری، اختر اورینوی، دیویندر ستیارتی، بلونت سنگھ کے اسمائی گرامی بطور خاص اہم ہیں چونکہ اس تحریک کا بنیادی مقصد مزدور اور محنتکش طبقیقی حمایت اور سرمایہ دار طبقے اور استحصالی اناثر کی مخالفت میں عدب تخلیق کرنا تھا نیز عوامی اسلوبی بیان کا انتخاب بھی لازمی ٹھہرا لیکن یہ تقاضے جب اپنی انتہاؤں کو پہنچ گئے تو مذکورہ شورہ اور افسانہ نگارو میں سے بیشتر نے اس منشور کے مطابق کام نہیں کیا اور اس سے منحرف ہو کر بعد میں اپنی اپنی ڈفلی اور اپنا اپنا راگ کی مانند انفرادی سطح پر عدب تخلیق کرتے رہے ایسے تخلیق قاروں میں سعادت حسن منٹو، کرشن چندر، میراجی، اخترالیمان وغیرہ نمائی نام ہیں لیکن انیس سو پنتالیس عیسوی تک آتے آتے اس تحریک سے کموبیش درجن تخلیق قار الحائدہ ہوتے گئے اس صورت میں حلقہ ارباب زوغ نام کی تنظیم جو پہلے ہی انیس سو انتالیس عیسوی میں قائم ہو چکی تھی میں یہ عدیب اور شاعر جوک در جوک آ گئے اس سلسلے میں اخترالیمان اور میراجی کا نام بطور خاص لیا جا سکتا ہے حلقہ ارباب زوغ کے اگراز و مقاصد ترقی پسند تحریک کے بلکل برعقص تھے ان کا مدعہ عدب کی عدبی اور جمالیتی اقدار کا احیاء تھا اسی سلسلے کو بعد میں یعنی انیس سو پچپن عیسوی کے دوران فروغ حاصل ہوا جسے ہم اور آپ جدیدیت کے نام سے پکارتے ہیں جدیدیت کی نمو میں سیاسی خمیر بھی شامل تھی ترقی پسند تحریک مقامی سطح پر زمینی حالات کی سنگینی اور سختی سے متاثر تو ضرور تھی لیکن فکری اعتبار سے یہ مشہور جرمن مفقر کارل مارکس کے افقار و خیالات سے گزہ حاصل کر رہی تھی اس طرح جب انیس سو سنتالیس عیسوی میں برسغیر کی دو آزاد مملکتیں وجود میں آگئیں تو کچھ لوگوں نے ترقی پسندوں کو بائیں بازوں کے علاقار قرار دے کر ان کو ترہ ترہ سے عذیتیں دینا شروع کر دیں اس طرح ترقی پسند عدیب و شائر بری سیاست کے شکار ہو کر شعوری اور غیر شعوری طور پر اپنے منصب اور تحریک سے رفتہ رفتہ سبکدوش ہو گئے جس نے جدیدت کے لیے ماحول کو سازگار بنانے میں اہم رول ادا کیا عدب چونکہ سماج سے بلواسطہ یا بلاواسطہ تعلق رکھتا ہے اس لیے وہ سماجی معاملات اور حالات سے بینیاز نہیں ہو سکتا بری سگیر کی آزادی اور تقسیم کے بعد اردو زبان و عدب سے تعلق رکھنے والا طبقہ سماجی سطح پر عدم تحفظ اور انہتات کا شکار تھا چونکہ اردو شہر و عدب سے تعلق رکھنے والے بیشتر لوگ تقسیم ملک کے وقت ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے پاکستان میں ان کی خاطرخواہ انداز میں پذیرائی نہیں ہوئی اور چونکہ وہ اس سرزمین کے لیے نئے تھے اس لیے بھی وہ بہت دور تک اور دیر تک اجنبیت محسوس کر رہے تھے اگرچہ پاکستانی معاشرے میں انہیں زم ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی تاہم اپنے وطن سے بچھڑنے کا غم انہیں دہائیوں تک ستاتا رہا اسی طرح جو عدبہ ہندوستان ہی میں سکونت اختیار کیے ہوئے تھے ان کو بھی وہاں پر اقصریتی طبقہ مشکوک مشتبہ نظروں سے دیکھتا تھا اس ساری صورتحال میں جو شیر عدب تخلیق کیا گیا اس میں ناومیدی تنہائی خارجی حالات سے بیزاری جیسے رجحانات کا در آنا لازمی تھا یہی عوامل بعد میں جدیدیت کے خاص اناثر بن گئے ہر دور کے عدب کی اپنی فکری اساس ہوتی ہے جس کا اظہار بلواستہ یا بلاواستہ مختلف اصناف سخن کے ذریعے ہوتا ہے اس بات کو اس طرح بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ ہر عدبی پھنپارہ ہمیں کسی نہ کسی خیال یا فکر سے آراستہ کرتا ہے اگر ہم مثال کے طور پر ترقی پسند تحریک کے دور میں لکھے گئے عدب کا جائزہ لیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ اس دور کے پھنکار زمینی سطح پر حالات کی ستم ذریفی سے تنگ آگئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ کارل مارکس کی اشتراکیت سے بھی فکری طور پر متاشر تھے اسی طرح جدیدیت سے وابستہ تخلیق کار سماجی سیاسی اور معاشی مسائل و مسائب میں علج کر رہ گئے تھے اور ساتھ ہی اس دور کے کچھ مغربی مفکرین کے افکار و خیالات نے ان کو شدت سے متاثر کر دیا ان مفکرین میں سارتر کامیوں کرکے گاڑ جیسے مشاہر کے نام اہم ہیں دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جدیدیت سے وابستہ قلم کاروں نے ان مفکرین کے افکار کو اپنے سماجی، عدبی اور معاشریتی زاویے سے اپنا کر عدب میں ان کی ترویج اشاعت کی کسی بھی زمین اور زمانے کا عدب اپنے معاشی سروکار سے لا تعلق نہیں رہ سکتا بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کسی عدیب کے معاشی حالات اس کے عدب پر نمائع انداز میں اپنا اثر ڈال دیتے ہیں دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشی تندستی انسان کے افکار و خیالات کو متاثر کرتی ہے آزادی کے بعد اردو ادبا اور شورا کی معاشی پستی اپنی حدوں کو چھو رہی تھی اس کی اور وجوہ کے علاوہ سنتی میدان میں بیتہاشہ ترقی بھی ایک اہم وجہ ہے کیونکہ مشینی دور نے بیروزگاری کے آبی جو کو بحری بیکرہ میں تبدیل کر دیا جس کے نتیجے میں برسغیر نے اپنے لوگوں کی بیبسی اور لاچاری کا کریح المنظر نظر رہ دیکھا اس صورتحال میں اردو شورا اور ادبا نے اپنے عدب پاروں میں ایسے ہی حالات واقع کی خوبصورت انداز میں ترجمانی کی یہی حالات جدیدیت کے فروغ کے سبب بن گئے اس سے پہلے کہ ہم اردو عدب میں جدیدیت کے رجحان کی آقاسی پر گور کریں یہ ملاسب معلوم ہوتا ہے کہ اس تعلق سے اردو کے دانشوروں اور نقادوں کے خیالات سے واقف ہو جائیں وحید اختر لکھتے ہیں اس احد میں جدیدیت ہم اثر زندگی کو سمجھنے اور بھرتنے کے مسلسل عمل سے عبارت ہے اس لحاظ سے جدیدیت ایک مستقل عمل ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے پروفیسر آل حمد سرور نے ایک دوسرے انداز میں جدیدیت کی تعریف کی ہے ان کا کہنا ہے جدیدیت آدمی کی تلاش کا نام ہے جدید دور ایڈیالجی کے خلاف ردعمل ہے آج کا عدیب اس غلامی کو قبول نہیں کرنا چاہتا ہے وہ انسانی زندگی کو آزادانہ دیکھنے اور بھرتنے کا حق مانگتا ہے اسی کا نام جدیدیت ہے اردو میں عدیبی سطح پر جدیدیت کی تبلیغ و تشیر میں نامور نقاد اور محقق شمس الرحمان فاروقی نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اس کے مقابلے میں شاز نادر ہی کسی دوسرے کو کھڑا کیا جا سکتا ہے انہوں نے ترقی پسند تحریک کی ادائیت پسندی کہ خلاف جدیدیت کے لیے ماحول سازی کا کام نہائیتی علمی اور عدبی سطح پر کیا اس وقت کے جو شائر مروجہ اسلوب بیان سے متنفر ہو کر عدبی وسائل مثلا تشبیہ استیارہ پیکر علامت تلمی ابحام وغیرہ کا حد درجہ استعمال کرنے لگے تھے اور نتیجے کے طور پر ایک طرف ان کی شائری پھنی اعتبار سے آلہ پایا کی ضرور تھی اور ترقی پسندی کے رجع عمل میں مختلف بھی تھی لیکن دوسری طرف ان عدبی وسائل کی وجہ سے وہ اسیر الفہم بھی بن گئی تھی فاروقی نے ایسے شائروں کے قلام کو منتخب کر کے اسے کتابی شکل میں نئے نام کے عنوان سے شائع کیا اس کے علاوہ انہوں نے اردو کا مشہور معروف اور احد ساز بلکہ نظر ساز رسالہ شبخون الہ آباد سے شائع کیا یہ رسالہ یوں تو ہر طرح کے مباحث کو محتوی ہوتا تھا لیکن جدیدیت کے پرچار کی ذمہ داری اس رسالے نے جس طرح نبھائی وہ اسی کا طرح امتیاز ہے کم و بیش چالیس برس تک اس رسالے کے ذریعے فاروقی نے اردو میں نئے نظریات کو مطارف کرنے کا کارنامہ انجام دیا جدیدت کے علم بردار تصور کیے جانے والے شمس الرحمان فاروقی آج بھی عدبی محاذ پر اس کی حمایت میں کوئی بھی دقیقہ فاروق گزاشت نہیں کرتے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جدیدت سے متعلق ان کا اقتباس یہاں بطور حوالہ پیش کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ جدیدت تمام فلسفوں اور نظریوں کی حدود کو توڑنے کا نام ہے نوابستگی ہی اس کی وہ خصوصیت ہے جو اسے پچھلے تمام عدبوں سے ممتاز کرتی ہے فاروقی کے علاوہ عصر حاضر کے مشہور نقاد پروفیسر شمیم حنفی نے بھی جدیدیت پر عالمانہ کام کیا ہے جدیدیت کی فلسفہ نہ اساس اور نئی شیری روایت جیسی کتابیں جدیدیت کے نظریہ اور عمل سے متعلق ان کی اہم تصانیف تصور کی جاتی ہیں مذکورہ بالا سماجی سیاسی معاشی اور فکری وجوہات کی بنیاد پر اردو میں انیس سو پچھپن عیسوی کے آس پاس جدیدیت کا رجحان اپنے پورے عابداب کے ساتھ شروع ہو گیا جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ اس رجحان سے وابستہ ادبا اور شہرہ فکری سطح پر مغربی مفکرین سے متاشر تھے اس لئے اردو میں ان کا نظریہ حیات و قائنات منفرد نظر آنے لگا اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے ایک قافلہ تیار ہو گیا اردو کی جدیدیت مغربی جدیدیت سے فکری طور پر مختلف بھی ہے لیکن کہیں کہیں پر مفاہمت کرنے پر بھی آمادہ احتکائی دے رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اردو میں جدیدیت ترقی پسند تحریک کی زد کے طور پر سامنے آئی جبکہ مغرب کی جدیدیت میں ترقی پسندی ایک اہم انصر کے بطور شامل تھا یہاں پر یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ اردو میں جدیدیت ترقی پسند تحریک کی کٹر پسندی سیاسی مسلحت اور سماجی میلانات کے تئیم حد درجہ وابستگی کے ردیعمل میں سامنے آئی نیز موزوی اور اسلوبیاتی سطح پر نہائی تھی آمیانہ انداز اپنانے کی وجہ بھی ترقی پسند تحریک کے زوال اور جدیدیت کے فروغ کا باعث بنی برسگیت جب ایک طرف برطانوی تسلط سے آزاد ہوا تو دوسری طرف دو قومی نظریہ نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تاریخ گواہ ہے کہ تقسیم ہند کے دوران ہمارے سیاستدانوں کی سستی اور گمراکند سیاسی چالوں سے آر پار کے تقریباً دس لاخ بے گناہ اور معصوم لوگوں کا قتل عام ہوا اس طرح خدا کی اس بستی میں انسانیت بے آسرا ہو گئی ہزاروں عورتوں کی اسمت لوٹ لی گئی ہر نکڑ اور نغر میں اقصریتی طبقہ نے اقنیتی فرقہ سے تعلق رکھنے والے افراد کو اس انداز سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا کہ لاکھوں مکان مکینوں کے انتظار میں برباد ہو گئے اس طرح لوٹ مار کشت کھون اسمت ریزی کے ننگے ناچ کا بازار گرم تھا اور ہر فساد زدہ شخص فسادیوں سے کہہ رہا تھا نشیمن پھونکنے والے ہماری زندگی یہ ہے نشیمن پھونکنے والے ہماری زندگی یہ ہے کبھی روئے کبھی سجدے کیے کھا کے نشیمن پر اسی لئے آزادی تقسیم ملک اور فسادات کے بعد اردو ادبا اور شورا نے جب لوح قلم سنبھالے تو ان کا فسادات کے نتیجے میں سامنے آنے والے مسائل و مسائب، درد و قرب، بیبسی و بیچارگی کے دل دہلانے والے موضوعات سے متاثر ہونا فطری عمر تھا تقسیم ملک کے ساتھ ہی پھر قوارانا فسادات میں انسان کی انسانیت مفقود ہو گئی یوں اس دور کے ہر افسانے اور شیر میں کھون، آگ، آہن، لوٹ، مار، اسمتریجی، زخم، موت وغیرہ استلاحات کا استعمال عام ہو گیا اسی لئے اردو ادب کے کچھ ناقدین اور محققین نے اس دور کے ادب کو فساد زدہ ادب قرار دیا اس زمن میں مندرجہ زہل اقتباس مثال کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے دنیا بدل رہی تھی پرانی دنیا ختم ہو چکی تھی جو کچھ باقی تھا وہ اس وقت بے قس اتنا ہماقت زدہ ایسا مجبور تھا کہ دنیا اس کے مزاک اڑا رہی تھی تہذیب کے مرکزوں اور گہواروں میں پلنے والے دربدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے سہراوں کی طرف نکل گئے امام باڑے ویران اور مسجدیں شکستہ ہو گئیں پرانے خاندان مٹ گئے زندگی کی پرانے قدریں کھون اور نفرت کی آندھیوں کی بینٹ چڑ گئیں ایک عالم تہبالہ ہو گیا وہ تہذیب ہندووں مسلمانوں کا وہ تمدنی اتحاد وہ روایات وہ زمانہ سب کچھ ختم ہو گیا جدیدیت کے اس دور میں جو عدب تخلیق ہوا وہ بھلا کیسے اپنے زمانے کے درد کرب اور مشکلات و مسائب سے بے نیاز ہو سکتا تھا نصر نظم دونوں میں یکسان طور پر معاصر حالات و آقات کی اکاسی بہترین انداز میں کی گئی ہے یہاں پر موقع و محل کی مناصبت سے جدیدیت کے ایک شاعر منیر نیازی کی نظم میں اور شہر کے کچھ اشار اور مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتے ہیں جو اس وقت کے عام آدمی کے اندرونی اور بیرونی مسائل کی اکاسی کرتے ہیں سڑکوں پر بے شمار گل کھوں پڑے ہوئے پیڑوں کی ڈالیوں سے تماشے جڑے ہوئے کوٹھیوں کی ان چھتوں پہ حسین بت کھڑے ہوئے سنساں ہیں مکاں کہیں در کھلا نہیں کمرے سجے ہوئے ہیں مگر راستہ نہیں ویران ہے پورا شہر کوئی دیکھتا نہیں آواز دے رہا ہوں کوئی بولتا نہیں مجموعی طور پر جدیدیت میں جن موضوعات کو برتا گیا اور جو آگے چل کر اس کے شناختنا میں تصور کیے گئے ان کا تعلق زیادہ تر قنوطیت سے ہی ہے اردو کے نقاد لطف الرحمان نے ان موضوعات کا احاطہ اس طرح کیا ہے انتشار و بہران قسم پرسی و بیکسی مایوسی و ناومیدی تنہائی و تاریکی خوف و دہشت خلا و نفی نیستی و عدمیت بے مانویت و محملیت بے زمینی و جلا وطنی بیگانگی و اجنبیت وغیرہ کچھ ایسے اشار کا حوالہ دینا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا جن میں مذکورہ بالا موضوعات کا اظہار کیا گیا ہے احساس تنہائی اس اکیلے پن کے ہاتھوں ہم تو فکری مر گئے اس اکیلے پن کے ہاتھوں ہم تو فکری مر گئے وہ صدا جو ڈھونڈی تھی جنگلوں میں کھو گئی اجنبیت زمین نے مانگ لیا آسمان نے چھین لیا زمین نے مانگ لیا آسمان نے چھین لیا ہمارے پاس ناب جسم ہے نسایہ ہے اجنبیت خوشیوں کی دھوپ درد کے سائے کہاں گئے خوشیوں کی دھوپ درد کے سائے کہاں گئے وہ لوگ جو تھے اپنے پرائے کہاں گئے اداسی دل تو میرا اداس ہے ناصر دل تو میرا اداس ہے ناصر شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے ناؤمیدی زندگی کے غم لاکھوں اور چشم نم تنہا زندگی کے غم لاکھوں اور چشم نم تنہا خسرتوں کی میت پر رو رہے ہیں تنہا شکست و ریخت وہی چراغ بجا جس کی لو قیامت تھی وہی چراغ بجا جس کی لو قیامت تھی اسی پہ ضرب پڑی جو شجر پرانا تھا قنوتیت وقت اس طرح بدل ڈالے گا چہرے کے نقوش وقت اس طرح بدل ڈالے گا چہرے کے نقوش اپنے ہی اکس کو میں دیکھ کے ڈر جاؤں گا الحدگی اتنا مانوس ہوں سناٹے سے اتنا مانوس ہوں سناٹے سے کوئی بولے تو برا لگتا ہے بے سمتی ہے کب سے اسی شہر کی جانب سفر اپنا ہے کب سے اسی شہر کی جانب سفر اپنا جس شہر کی جانب کوئی راستہ نہیں جاتا بے مانویت مانے نہیں منیر کسی کام میں یہاں مانے نہیں منیر کسی کام میں یہاں طاعت کریں تو کیا ہے بغاوت کریں تو کیا جدیدت میں جن شہرہ نے اپنی پہچان قائم کی ان میں احمد مشتاق افتخار جالب زفر اقبال باقر مہدی بشر نواز بلراج کومل پرکاش فکری زبیر رزوی شمیم حنفی عادل منصوری امیق حنفی فضیل جعفری منیب الرحمان ندا فازلی کے نام خاص طور سے اہمیت کے حامل ہیں شائری کے ساتھ ساتھ جن تخلیق کاروں نے افسانے لکھ کر جدیدت کے رجحان کو پروان چڑھایا ان میں احمد ہمیش بلراج مینرا انتظار حسین اکرام باغ انور سجاد انور قمر رشید امجد مظہر الزمان خان سرندر پرکاش زفر اوگانوی اپنی منفرد اور مقبول عدمی کارناموں کی وجہ سے اہمیت کے حامل ہیں ان میں سے بیشتر افسانہ نگاروں کے افسانوی مجموعے بیش سامنے آئے جو ان کی تخلیقی توانائی کی واضح دلیل ہیں ان کے افسانوی مجموعات کے نام اس طرح ہیں ماجس بلراج مینرا شہر افسوس انتظار حسین بیچ کا ورق زفر اوگانوی مکھی احمد ہمیش کالا تاج محل مظہر الزمان خان خواب سرائی محمد منشای آد بازگوئی سرندر پرکاش سفر کلام حیدری دو بیگے ہوئے لوگ اقبال مجید قصہ رات کا انور ازیم مجموعی طور پر جدیدیت کے رجحان کے تحت سارے عدب میں پھنکاروں نے خارجی مسائل سے تنگ آ کر گوشنشینی اختیار کی اور ان مسائل کو اپنی ذات سے منسلک کر کے انتہائی ذاتی بنا کر پیش کیا گویا اب ساری دنیا کے مسائل ان کے اپنے مسائل ہو گئے اور ان کے ذاتی مسائل کے آئینہ خانے میں کائنات کی شکست و ریخت کا منظر دیکھا جا سکتا ہے بقول میر تکی میر خدا نے جمع کر کے کسی کائنات کو خدا نے جمع کر کے کسی کائنات کو جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا اردو میں جدیدیت کا تعلق موضوع سے زیادہ اسلوبی بیان سے ہے اگرچہ موضوعات کی سطح پر بھی تنہو اور رنگارنگی دیکھنے کو ملتی ہے مثلاً تنہائی اداسی اجنبیت بے ترتیبی منفیت شکست و ریخت ناو میدی آدمی تحفظ وغیرہ ان موضوعات سے متعلق کچھ اشار بھی اسے پہلے پیش کیے گئے ہیں تاہم اسلوبی بیان کے تجربات سے رفتہ رفتہ عام قاری کا رشتہ عدب سے کمزور ہوتا گیا جس کے نتیجے میں جدیدیت کا فنکار اپنے فن کا خود ہی مصنف بھی تھا اور قاری بھی چونکہ جدیدیت کا آغاز ترقی پسند تحریک کے ردی عمل میں ہو چکا تھا اس لئے اول الزکر نے ترقی پسند تحریک کے ہر اچھے اور برے پہلو سے اجتناب کر کے اس سے متجاد اناثر کو اپنانے کی کوشش کی اس بات کا اظہار ضروری ہے کہ ترقی پسندوں کا اسلوبی بیان نہائیت ہی عام پہم اور سادہ اور بیانیہ تھا کیونکہ یہ ان کے منشور کی ایک اہم شق تھی کہ وہ عوامی مسائل اور مشکلات کی ترجمانی عوامی زبان میں کریں لیکن اس عوامی زبان کے چکر میں وہ عدب کی عدبی اور جمالیتی اقدار کو پھراموش کر بیٹھے جس کی وجہ سے ان کا شعر و عدب کچھ اور رہا ہو تو ہو لیکن عدب نہیں رہا اسی وجہ سے جدیدیت پسندوں نے اسلوبی بیان کو نہائیت ہی پیچیدہ اور اسیر الفہم بنا دیا اس زمن میں کچھ اشار بطوری مثال پیش کیے جا سکتے ہیں پتھر آ کر میرے سہن میں دوچار گرے پتھر آ کر میرے سہن میں دوچار گرے جتنے اس پیڑ کے پھل تھے پس دیوار گرے سورج کو لیے چونچ میں مرگا کھڑا رہا پردے کسی نے کھینچ دیے رات ہو گئی یہی وجوہ ہیں کہ عام قاری کا رشتہ جدیدیت کے پیش کردہ عدب پاروں سے کٹ کر رہ گیا اور آہستہ آہستہ عدب اور قاری کے درمیان خلیج بڑھتی گئی جس کے نتیجے میں جدیدیت کا رجحان انیس سو ستر عیسوی کے آس پاس اپنا اثر کھو چکا تھا جس کا اظہار اس رجحان سے وابستہ مفکرین نے یہ کہہ کر کیا کہ جدیدیت اپنا کام کر چکی ہے عزیز طلبہ و طالبات جدیدیت کا رجحان کے عنوان پر آج ہم نے سیر حاصل بحث کی امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس تقریب سے خادر خاص تفادہ کیا ہوگا موسیقی